نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے جانوروں سے جڑے ہوئے کچھ روچک اور منورنجک تتھیوں کے بارے میں جو کی آپ کی knowledge کو کافی بڑھانے والے ہیں اسی لئے آپ سب لوگوں سے request ہے کہ پلیز ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں نمبر ایک دوستو پوری دنیا میں سوروں کی سولہ پرجاتیاں پائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں سوروں کی جتنی آبادی ہے اس کی آدھی آبادی اکیلے چین میں پائی جاتی ہے دوستو چین کے کسانوں کے دورہ سوروں کو بڑی سنکھیا میں پالا جاتا ہے کیونکہ چین میں سوروں کا میٹ بھی بہت بڑی ماترہ میں کھائے جاتا ہے نمبر دو دوستو انسانوں کے ساتھ ساتھ سارے جیووں کا ہردہ یعنی کہ ان کا دل یتھا ستھان پر ہوتا ہے لیکن کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ جھینگا ایک ایسا جیب ہے جس کا دل اس کے مستسک میں ہوتا ہے نمبر تین دوستو ساپ ایک ایسا پرانی ہے جو کی پوری طرح سے معاشاری ہوتا ہے یہ اپنے جیبن میں صرف اور صرف کیڑے پکچھی میڈک اور ان چھوٹے چھوٹے جیبوں کو کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے نمبر چار دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ دنیا بھر کے دیشوں میں انسانوں کے الگ الگ ویبھار اور طور طریقے ہوتے ہیں لیکن دنیا بھر میں پائے جانے والے سب ہی نسل کے بندر کیلے کو چھیل کری کھانا پسند کرتے ہیں نمبر پانچ دوستو ایک ہاتھی کی سونڈ میں لگ بھک چالیس ہزار ماں سپیشیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک بھی ہڈی نہیں ہوتی دوستو ہاتھی کے ایک دانت کا بجن لگ بھک پانچ کلو گرام تک ہو سکتا ہے نمبر چھے دوستو چمکادر ایک مات ایسا ستنداری جیب ہے جو کی اڑ سکتا ہے چمکادر کی ٹانگ کی ہڈیاں اتنی پتلی ہوتی ہے کہ ان کی بارہ سو پرجاتیوں میں سے کیبل دو ہی پرجاتیاں جمین پر چل سکتی ہے دوستو کتے کی نجر انسان کی نجر سے لگ بھک پانچ گناہ تیج ہوتی ہے اور بات کی جاگر اس کی سونڈے کی چھمتہ کے بارے میں تو اس کی سونڈے کی چھمتہ انسانوں سے لگ بھک نو گناہ تیج ہوتی ہے نمبر آٹھ دوستو جراف ایک ایسا جانور ہے جس کی جیب اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیب سے ہی اپنے کانوں کو ساف کر سکتا ہے نمبر نو دوستو دنیا کی سب سے جہریلی مچھلی سٹون فش کو مانا جاتا ہے یہ مچھلی دیکھنے میں ایک عام پتھر کی طرح ہی ہوتی ہے نمبر نو دوستو کتوں کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے کیونکہ کتے کے صرف پنجوں کے بیچ میں ہی پسینے کی گرنتیاں پائی جاتی ہیں نمبر گیارہ دوستو یہ اپنے آپ میں کافی سپرائزنگ ہے کہ ایک مگرمچ پانی کے زیادہ نیچے جانے کے لیے پتھروں کو نگل جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا وجن بڑھ جاتا ہے اور وہ پانی کی زیادہ گہرائی میں جا پاتا ہے